چھٹ پرو اتربھارت میں لوک آستھا کا ایک بڑا ادھارہ ہے چار دنوں تک چلنے والے اس پرو کی شروعات نہائے خائے سے ہوتی ہے اور دوسرے دن کھرنا ہوتا ہے جس میں گائے کو پرساد دے کر ہی خود پرساد گرہن کرنے کی پرمپرا ہے اس پرو میں پرکتی سے سیدھے پرابت سامانوں گنگا جل آدھی کا استعمال کیا جاتا ہے لوگ گیتوں اور پوجا کے سامانوں کے ساتھ ہونے والے چھٹ پوجا کا مقصد سو فی سدھی پرکت کی پوجا کے مہتو کو دکھاتا ہے یوں تو اس پوجا کی پرمپرا اور مہتو کا پرتبادن کرنے والی انیک پورانک اور لوگ کتھائیں پرشلت ہیں لیکن سب سے پرمک پورانک کتھا راجہ پریعورت اور ان کی پتنی مالنی سے اتپن مرت پتر کا بھگوان کی مانس کنیا دیوی دیو سینا جو سشٹی بھی کہلاتی ہیں کہ کرپا سے جیویت ہونے اور راجہ کے دوارہ کارتک شکل ششٹی کو پوجا کرنے کے کاران شروع ہوئی مانی جاتی ہے اس پرک کے تیسرے دن آست ہوتے سور کی پوجا کی جاتی ہے کیونکہ شاید دنیا میں اکلونتا ادھارہ ہے اس اوزر پر سرکار اور پرشاشن کی اونر سے ساف سفائی اور سرکشہ ویبستہ کے فکتہ بندوغست بھی کیے جاتے ہیں چھٹ پوجا کا سماپن چوتھے دن اوگتے سور کو ارگ دے کر کیا جاتا ہے اور بینا بھید بھاو کے اس دن سب کو پوجا کا پرسات دینا لوگ آستہ کے سپرک کے منتوے کو سمپون کرتا ہے مکھ روپ سے پوروی بھارت میں بیہا جھارکھن اور نیپال کے ترائی لاکوں میں منائے جانے والا یہ تیوہار آج اپنی پریابرہ ہتیشی شروع اور لوگ پریتہ کی کاران ہی وشویہ پی روپ لے رہا ہے چھٹ پوجا کا سب سے مہتپون پکش اس کی سادگی لوگ پکش اور لوگ آستہ سے جڑا ہونا ہے ڈیڈی نیز دل